ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اسلام علیکم فرنڈز امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں انسٹینٹ کورما کیونکہ میرے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہوتا اس لئے میں جو بھی چیز بناتی ہوں وہ بلکل انسٹینٹ ایک دم ہوتی ہے تو جی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ رہا ہمارا چکن ٹاماتر میں نے پہلے ہی بلینڈ کر لیا یہ باقی مسالے پیاس ادوک لیسن کا پیسٹ گرم مسالہ اور دہیویں میں نے کورما مسالہ ایڈ کر کے مکس کر کے پہلے ہی رکھ دیا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پتیلی میں لیں گے آئیل جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم پیاس ایڈ کر دیں گے یہ میں نے دو سے تین پیاس ایڈ کی ہے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا جب آپ پیاس فرائی کریں گے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیجئے گا اس سے پیاس جلدی براؤن ہوتے ہیں ہمارے پیاس براؤن ہو گیا اب ہم اس میں ادوک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے لیسن کو اچھے سے بھون کے اب ہم ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اس میں مسائلے ایڈ کر دیں گے حلدی نمک پیساوہ دھنیا تھوڑا سا گرم مسائلہ اور مرچ اب ہم اس میں گرم مسائلہ ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر دم دے دیں گے تاکہ مسائلہ اچھے سے بھون جائے تاکہ مسائل چاہے missile تاکہ مسائلہ اچھے سے بھون جائے سپس پیسا کیار اللہ اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی کورما مسائل ایڈ کی ہوئی اور اس کو پھر اچھے سے بھونیں گے تیز آنچ پر یہ ہمارا چکن بھون گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے دس پندر منٹ کا دم دے دیں گے اب ہم اس میں قصود ہے اب ہم اس میں قصوری میتھی ڈال کے تھوڑی دو تین منٹ پکنے دیں گے یہ ہمارا کورما ریڈی ہے اب ہم اس کو ہری میرچ اور دھنیا سے گارنش کریں گے اور گھرہ مسائلہ بھی ایڈ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ